بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو رزیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے بہت نایاب ہے آپ نے پڑھنا کیا ہے رزق حلال کے لیے یعنی اللہ پاہ آپ کے رزق میں اعضابہ فرمائے ایک چھوٹی سی تصمیح ہے وہ آپ نے کنی ہے یا وحابو یا رزاکو یا حدودو یا وحابو یا رزاکو یا حدودو تو آپ نے یہ تصویح پڑھ کر صرف ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روسانہ فجر کے ٹائم صبح پڑھیں کیونکہ فجر کے ٹائم جو رزق کے فرشتے ہوتے ہیں آپ کے لیے اپنا مطلب کے رزق کے لیے آپ کے طرف آتے ہیں آپ کو اپنے رزق دیکھ جاتے ہیں اور جو لوگ سوئے رہتے ہیں یا جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر رزق بھی ان سے دور پچہ سرازاتا ہے تو آپ نے یہی کرنا ہے بس آپ پڑھ لیں اپنے اوپر پھوک ماریں اپنے چہرے مبارک کے اوپر پھوک ماریں اور پھر آپ جو بھی کام شروع کریں گے یہ کہیں مانیں کہ آپ کے گھر میں رزق بھی کبھی کمی نہیں ہوگی جو میری بہنیں ہیں اپنے کچن میں یعنی بہتچی خانے میں جا کر ہر اپنے دراز کھولیں یا ڈبے ویرہ جس میں رزق ہوتا ہے یعنی نمک مرچ ویرہ آٹا چاول دالیں ان پر پھوک مار دیں یا پھر کچن میں پھوک مار دیں کمروں میں پھوک مار دیں یقین مانیں اس گھر سے رزق بھی کمی نہیں ہوتا تو آپ یہ عمل کرنا اور جو بھائی لوگ ہیں اپنے پر پھوک ماریں بس آپ اپنے پر پھوک مار کے آپ چلے جائیں اپنا کام شروع کریں اپنا کاروبار کی طرف کام جن ہو جائیں یقین مانیں کہ جو بھی آپ کو دیکھے گا مسخر ہوگا جو بھی آپ کو دیکھیں رزق کا تعلق میرے رفع سے ہے عطا کس نے کیا اللہ پاک نے ایک میں آپ کو دیکھیں آپ لوگ جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک بھی اس کو ختم مطلب کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے رزق ہے اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی اگر آپ رزق کی دعا کرتے ہو تو رزق بے تحاشہ آئے گا کبھی ختم نہیں ہوگا پر مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ مانگنا کس طرح ہے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھو دیکھیں اکثر لوگ دعا کرتے ہیں بس مانگ کر بس بتا نہیں کیا ہمانگتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی اپنے رب کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ جائیں کسی دو دوست کے پاس کوئی پیسے لینے کے لئے جائیں کس طرح آپ اس کو مچلتے ہیں اسے فریاد کہتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں تو پھر وہ دوست آپ سے مان جاتا ہے نا تو اپنے رب سے پھر اس طرح کی دوری کیوں ہے جس نے پیدا کیا جس نے آنکھیں دی کان دی ہاتھ دی ناک دیا مو دیا یقین مانے اتنی تنی نیمتی عطا کی پھر اس سے دوری کیوں دینا رزق کس نے کسی نے نہیں دینا آپ کو میری رب نے دینا ہے تو کیا ہی زبردستے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے مانگے کوئی اور دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو اللہ فاک کے سوا کوئی رزق کتا فرما دے یہ بات تو ہمیشہ یاد رکھیے گا نہ ہی کوئی بڑا جو ہے کوئی بوز ہے یا کوئی بڑا جو ہے بزرگ ہے یا کوئی ایسے نہیں صرف رب کی ذات ہے کی کہنا وہی رزق کتا فرمانے والے ہیں تو آپ بھی اپنے رب سے رزق کتا کرنے کی دعا کیا کریں اپنے رب سے مانگیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ پاک رزق کتا فرمائیں گے اسی قصہ اجازہ چاہتی ہوں اپنا خیال لکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر بعد پسند آتی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کریں اگر لائک بھی کر دیئے گا اجازت دیں اپنا خیال لکھیں گا اللہ حافظ